سے یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے ایسی گالیاں سننی پڑتی ہیں جو ہم ادھر بتا نہیں سکتے ٹرائک کے طرف ہم جانے کی کریں گے پورے شماریے لگے اسلام علیکم میں ہوں ساجید اقبال جی بی ریٹیلر موبائل ایزی پیسہ اسیسری اس کا صدر اور یہ میرے ساتھ میری کابینہ کے لڑکے ہیں تو ہم آج اس میڈیا کے سامنے یہ ویڈیو پیغام دینے آئے ہیں کیونکہ یہ ایسی او ایس کام کا نیٹورک کافی مہینے دو مہینے سے جس کی وجہ سے دگندارو کو باری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہیں ایک دفعہ لوڈ سینڈ کرتے ہیں نہ میسیج ڈیلیور ہوتا ہے اور نہیں میسیج ہمیں ڈیلیور ہوتا ہے نہ کسٹمر کو ڈیلیور ہوتا ہے اور میسیج دو دو دفعہ سینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کھانا پڑتے ہیں اور ریورس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کسٹمر کیر والوں کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایس ایس نہیں ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر اور سارے ایشو سے ہیں اور جب ہم نے فرنچائز سے رابطہ کیا جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں موجودہ ٹائم پہ تو فرنچائزی نے کہا کہ بھائی ٹاورو پہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے ٹاور بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے اس لئے ہم جو مین جو بندے ہیں جو ایس ایو کو اس قوم کو چلا رہے ہیں ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے یہ ریورس کا سسٹم کم از کم ٹھیک کیا جائے اور ایک اچھا سا کسٹمر کیر ہمیں دیا جائے جس سے ہم رابطہ کریں اور ہمارا ہر جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے ایک دو مسائل اور ہیں کسٹمر کیر کو کسٹمر کو ڈائریکٹ پیکیجز نہیں لگتے ہیں ڈائریکٹ پیکیجز لگانے کا سسٹم ہمیں دیا جائے اور سموگ میں ڈیوائز کا مسئلہ ہوتا ہے اور پروپرلی کوئی ایک چینل ہمیں نہیں مل رہا ہے کوئی اچھا سا نیٹورک ہمیں صحیح پروپر طریقے سے نہیں مل رہا ہے تو ڈیلی ایک بجے کا ٹائم ہے فکس ٹائم ہے ایک بجے سے لے کے چھے بجے کی ٹائم پہ کوئی سگنل نہیں آتے ہیں اور کارل ٹوٹلی ڈسٹرپ ہوتی اور لوٹ تو سینڈ ہوتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں وصلہ ہے تو ہمیں حکومت جو ہیں جو چلا رہے ہیں اس چیز کو تو پروپرلی نیٹورک کو آن کریں اور ہمیں اس عذیت سے نکالیں تو کسٹمر کیر کو ہمیں پروپرلی گلگت میں کسٹمر کیر دیا جائے اب اسلامباد میں کسٹمر کیر دیا ہوئے جہاں سے ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے اور طریقے سے ہمارے بات نہیں ہوتی ہے تو اس لئے حکومت سے مطالبہ ہے جو چلا رہے ہیں اسیو نیٹورک کو تو ہمارا یہ کسٹمر کیر دوبارہ گلگت پہلے گلگت بلدستان میں ہوا کرتا تھا ابھی بھی گلگت سٹی جو مین ایریا ہیں ادھر لے کے آ جائیں تو یہ ہمارا مطالبہ ہیں اور انٹرنیٹ انٹرنیٹ پیکیجز تو اچھے دیئے گئے ہیں لیکن انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے جس کی ویسے کسٹمر کو ہمیں کسٹمر ہمارے اوپر دھوڑتے ہیں مارنے کے لئے ٹھیک ہے کہ لڑائی کے لئے تو ہم کیا کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر موجودہ دور پہ اگر کوئی دو دن تین دن چار دن تک اگر سسٹرم نیٹورک صحیح ہوا تو ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں ہم جو جی بی کے جتنے ری ٹریلر ہیں تو معذرت کے ساتھ ہم شاید لوٹ نہ کر پائیں اور سجاد میں یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارا پیغام ہے کہ ہمارے اس معاملے کو حل کیا جائے